محترم ناظرین اسلام علیکم پرواز ٹوی خبرنامے میں آپ کا استقبالی خبروں کا آغاز کریں گے حدیث مبارکہ سے ان عدب حسن بسری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے بہترین عدب یہ ہے کہ آدمی دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے دنیاوی معاملات میں خوف خدا کرے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے تفصیل سے قبل نظر ڈالیں گے آج کی ہیٹ لائنس پر چڑک چھپ منچلوں پر شی ٹیم کی پکڑ ضروری شی ٹیم کی قیام کا مقصد ہو رہا فوت شی ٹیم کی ادب دلچسپی منچلوں کی حاصلیں بلند شہر بھر میں نصب کردہ سی سی کیمرے محس نمائشی سی سی کیمروں پر ادب دلچسپی اس کی وجہ جرائیم کے روک تھام کے لیے سی سی کیمرے اہم آنے والے بلدیا انتخابات میں کانگریس پارٹی اپنا دمخم جھونک دے گی بلدیا پر ہوگا کانگریس کا خبزہ کانگریس تائی دین اردو میڈیم تلبہ کسی بھی صورت خود کو احساس ایک کم تریقہ شکار نہ بنائے اردو میڈیم تلبہ پوری خابلیت جنہوں کو جذبے سے آگے بڑھے ہر منزل پانا ممکن بڑھیں گے اب خبروں کی تفصیل کی طرف گھنے بادل امیدیں پیدا کرنے پر بھی بارش نہیں ہو رہی پروجیکٹوں طلابوں و کنٹوں میں پانی نہ ہونے سے سہرہ کا نظارہ دے رہا جس سے نظم آباد زلے پر خید کے بادل چھا گئے نظم آباد زلے کے بائیس منڈلوں میں کم بارش درج ہونے سے فصلوں کی کاشتکاری تیس فیصد تک کی محدود ہو گئی متحدہ نظم آباد زلے میں خید سالی کے بادل چھا گئے بارش کا موسم آغاس ہو کر چالیس روز گزر گئے مگر ابھی تک بھاری بارش درج نہیں ہوئی اور ابھی تک 245.5 ملی میٹر بارش ہونی چاہیے تھی مگر صرف 150 ملی میٹر بارش ہوئی اور 35 منڈلوں میں سے 7 منڈلوں میں عام بارش درج ہوئی اور 22 منڈلوں میں کافی کم بارش درج ہوئی جس سے کسان مایوسی کا شکار ہو رہے اور کبھی کبار ہو رہی بارش سے زیراتی کام ایک قدم آگئی تو 10 قدم پیچھے ہٹانے کی نو بتا گئی اور موسم گرما کی تیز دھوپ سے بور سوگ گئے اور اہم ریزر وائروں میں بھی پانی جمع نہیں ہے نظام ساگر و سری رام ساگر پروجیکٹس ڈیٹ اسٹوریش میں پہنچ گئے اور ان پروجیکٹوں میں سہرائی نظرہ دیکھنی کو مل رہا تالاب وہ کنٹے بھی سوگ گئے اور کتنی ہی امیدیں لگائے کسان کاشتکاری کاموں کے لیے تیار ہونی پر بھی بارش کا نام وہ نشان تک نہیں ہے جس سے کسان آسمان کی طرف نظرہ جمعی بارش کا انتظار کر رہی اور گدشتہ سال فصلوں کو اگایا گیا مگر اس سال فصلوں کو اگانے کی حالات نہ ہونی پر افسوس جتایا زلے میں آنے والے مونسپل انتخابات میں کانگرس پارٹی اپنا جلوہ دکھائے گی ریاستی پی سی سیکریٹری سری نیرنجن کا بیان زلے کی تمام مونسپلس پر کانگرس جھنڈا لہرانے کے لیے پارٹی قائدین وہ کارکنان اپنی کوشش کرنے کی بات کہی زلے کی تمام مونسپلس میں اپنا پرچم لہرانے کی امیدیں لگاتے ہوئے شہر کے کانگرس آفس میں زلہ صدر منالہ موہن ڈیڈی نے پریس کانگرس کا انعقاد عمل میں لیا اس اجلاس میں زلہ انچارڈ سری نیرنجن نے شرکت کی اور کہا کہ آنے والے مونسپل انتخابات کے لیے پارٹی قائدین وہ کارکنان تیاریاں کریں اور گدشتہ انتخابات سے بھی اس انتخابات میں اچھے نتائج حاصل کرنے کی امید ظاہر کی اور تین زلوں کے متعلقہ ڈی سی سیس و ایم پی سیس اس انتخابات میں اہم کردار نبھاتے ہوئے پارٹی امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیابی دلوانے اور زلوں کی عوام کانگرس پارٹی کو اپنی مدد دینے کے لیے اجت دکھا رہی اور کانگرس پارٹی اس بار زیادہ سے زیادہ نشستوں پر خابض ہونے کی امید ظاہر کی اس پروگرام میں ڈی سی سی صدر منالہ موہنڈرڈی سابقہ صدر تاہیر بن حمدان سینئر قائد گڑکو گنگا دار وہ دیگر نے شرکت کی ڈی سی صدر منالہ موہنڈرڈی سینئر موسیقی 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 خدمات میں لاپروائی جتانے سے اسکولوں کو بند کر دینے کی حالات پیدا ہوئے جس سے سرکاری ملازمین کم ہوتے ہوئے بے روزگاروں میں اضافہ ہو رہا اور بے روزگار نوجوان مایوسی کا شکار ہو رہے اور سرکاری اسکولوں کی اساتیزین پرائیویٹ کے مخابل خدمات انجام دینے پر سرکاری اسکولوں کی تصویری بدل جانے کے امکاناتے مگر سرکاری اسکولوں کے اساتیزین اپنے کاموں کو کاہلی سے انجام دے رہے اور اس کا اثر طلبہ پر پڑھ رہا اور ایک ایک اسکولوں میں طلبہ کی کسیر تعداد دکھائی دینے پر اساتیزین کی کمی دکھائی دیتی ہے اور زیادہ تر اسکولوں میں اس کے برعکس دکھائی دے رہا سرکونڈا منڈل کے تاری پلی زیٹ پی ہائی اسکول کی حالات بتر ہو گئے اور تاری پلی اسکول میں عجیب وہ غریب حالات دکھائی دیئے اور اس تعلیمی سال میں گیارہ طلبہ زیر تعلیم ہونے پر پانچ ٹیچرز خدمات انجام دے رہے اور ان میں سے ایک ٹیچر ٹیپٹیشن پر چلے جانے پر پانچ طلبہ دوسرے اسکول میں شریک ہوئے جس سے فلحال تاری پلی اسکول میں چھے طلبہ زیر تعلیم ہونے پر چار اساتیزین خدمات بجا لارہے اور اسکولوں میں کلاس روموں کی تعداد بھی زیادہ ہے مگر تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ ہی نہیں جس سے اسکول کا احاطہ مویشیوں کا اڈہ بن گیا مٹکے کی لانہ تیزی سے پھیل رہی اور مٹکہ چلانے والے ایجنٹس مزدور پیشے افراد اور نوجوانوں کو اپنی کمیشن کے لیے اس دلدل میں دھکیل رہے جس سے غریب گھروں میں دو وقت کی روٹی بھی مل پانا مشکل ہو رہا اور نوجوان اس دلدل میں پھس کر اپنا قیمتی مستقبی تباہ کر رہے مٹکہ ایجنٹوں کی دھڑ پکڑ اور مٹکے کا جڑ سے خاتمے کے لیے عوام نے پرزور مطالبہ کیا مٹکہ ایک لانت ہے اور مٹکے کی وجہ کئی گھرانے اجڑ گئے یہ ایک لالچ ہے اور لالچ گری بلا ہے جتنی رقم لگائی جائے اس رقم کا دوگنا یا تین گناہ حاصل کرنے کی لالچ میں نوجوان تیزی سے اس جانب راغب ہو رہے اور غریب و متوسط طبقے کے افراد اس جال میں پھس کر اپنے گاڑے پسینے کی کمائی اس لانت پر لگا کر خود اور ان کا پریوار بھوکے پیٹ سونے پر مجبور ہے اور باوسوخ ذرائع سے ملیت اللہ کے مطابق ہر مہا لاکھ روپیا اس پر لگایا جاتا ہے اور یہ لانت شہر کے شاندی نگر علاقے میں زیادہ ہے اور چانول کی عرفیت سے مشہور مٹکے کا ایجنٹ اس میں ماہر ہے عوام نے پولیس سے پرزور مطالبہ کیا کہ مٹکے کی لانت سے زلے کو پاک بنانے کے لئے کڑے اقدامات لے اور اس میں ملوث افراد پر کڑی کاروائی کرے دل پھینک آشق پہلے ایک لڑکی سے محبت پھر شادی کر لے اور کچھ عرصے میں دل میں پھر اسے محبت کے غبارے ابرے اور ایک محبت پر شادی جس پر پہلی بیوی نے خواتین سنگموں کی مدد سے انصاف کے لئے ہتجاج درش کیا محبت کے نام سے شادیہ رچا رہے نوجوان کو اس کا خاندان ساتھ دے رہا جس سے ایک لڑکی کی زندگی جہنم بن گئی اس نوجوان سے شادی کرنا اس کے لئے گناہ ثابت ہوا نندی پیٹ منڈل مستقیر کا رہنے والا پرموت منجولہ نامی لڑکی سے محبت کیا اور شادی کر لی اور کچھ عرصے تک اس کی محبت برخرار رہی پھر اس نے ایک دوسری لڑکی کو بھی اپنے محبت کے جال میں پھسایا اور پہلی بیوی ہونے پر بھی دوسری شادی کر لی فیلحال دوسری بیوی سشما کے ساتھ زندگی گزار رہا اور اس بات کی معلومات ہوتے ہی پہلی بیوی منجولہ خواتین سنگموں کا سہرالی اس مسئیبت زدہ لڑکی کو خواتین سنگموں کی خواتین نے حوصلہ دیا دھوکے باز شہر کے مکان کے سامنے بیٹھ گئے دوسری شادی کس لیے کی اس کے افراد خاندان کو آڑے ہاتھوں لیا اس بات کی معلومات ہوتے ہی دغاباس اس جگہ سے را فرار اختیار کر لی اور اس کے افراد خاندان سشما کو گھر میں چھپا کر بہانے بنانے لگے جس سے خواتین وہ دھوکے باز کی افراد خاندان میں پہس و تقرار ہوئی اور اسے انصاف دلوانے کا منجولہ نے مطالبہ کیا محبت کے نام سے لڑکیوں کی زندگیوں سے کھلوار کر رہے دھوکے باز پر سخت اقدامات لینے کی خواتین سنگموں نے خواہد ظاہر کی ہر سگنل پر سی سی کیمرے لگایا گیا تاکہ ٹروفیق قوانین کی خلاف فرزی اور اشرا وہ جرائم پیشہ افراد پر ان کیمروں سے نظر رکھتے ہوئے شہر کو کرائم فری سیٹی بنایا جا سکے لیکن سی سی کیمرے محص نمائشی سی سی کیمروں کی ادم دیکھ بال اس کی وجہ نظم آباد ظلہ مستقر کے اہم چوراہوں بس ٹینڈ ریلویس ٹیشن دھڑنا چھوک کوٹ چوراستہ پھولانگ چوراستہ نیالکر روڈ چوراستہ ورنی روڈ چوراستہ اور دیگر چوراہوں پر سی سی کیمروں کو نصب کیا گیا اور نصب کرنے کے بعد ان پر ذہن نہ دینے سے سی سی کیمرے نہ کرا ہو گئے سی سی کیمروں کو خائم کرتے ہوئے ان کے ذریعے جرائم کی روک تھام اور سی سی فوٹیس سے کیسوں کو حل کروائے جانے کا خیال کیا گیا اور تھوڑے ہی عرصے تک سی سی کیمرے اچھی طرح کام کیے اس کے بعد ان کے انتظامات میں خامیہ پیدا ہونے سے اور متعلقہ عدداروں کی لاپرواہی سے صرف نمائش بن گئے اور کسی بھی طرح کا حاصلہ وہ واردہ درپیش ہونے پر سی سی کیمروں کے فوٹیس کے ذریعے سراغ لگایا جا سکتا تھا مگر سی سی کیمرے نہ کرا ہو جانے سے کسی بھی طرح کا سراغ نہیں مل پا رہا جس سے پولیس کے لئے دشوانیاں پیش آ رہی دو روز قبل ہوئے جویلر شاپوں کے سرخے کے بارے میں پولیس ملزمان کی شناکت کرنے کے لئے سی سی کیمروں کا مشاہدہ کی اور چند عرصے سے کام نہ کرنے کی معلومات سے پولیس اچھمبے میں پڑ گئی جس سے پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھ رہا سارقین گروہوں کی گاری کس سمت میں آئی اور کس سمت میں گئی پولیس کو کسی بھی طرح کا سراغ نہیں ملا جس سے پولیس عالی اہدداروں کی نظر ثانی کروائے اور جویلری شاپوں میں ہوئے سرخے کی جلد از جل چھانبین کرتے ہوئے حل کروانے کے لئے پولیس نے ٹیموں کو میدان میں اتارا انچارج پولیس کمیشنر شویتہ رڈی کی نگرانی میں دو ٹیموں کو خائم کرنے کی معلومات ہوئی خلقت قدمت بھی عبادت ہے اور مختلف تنظیمیں مختلف فلاحی پروگراموں سے عوام قدمت کرتی ہے جو کہ نیک فیلے سنت نرنکار کے تحت خون کا اتیہ کیم کا انیخات شہر کے دبا علاقے میں واقعی سنت نرنکار بھون میں میگا خون کا اتیہ پروگرام کا انیخات کیا گیا اس موقع پر منری ٹرسٹ رکن پرباکر رڈی نے کہا کہ انسان قدمات کے جذبے سے مختلف زلوں سے آئے تقریباً 120 بھکتوں نے اپنے خون کا اتیہ دیتے ہوئے انسانی جذبے کو اوجاگر کرنے کا اظہار کیا اور اس مشن میں کئی مشہور و معروف وہ مہتمہ جیسے افراد انسانی یکجیتی کے لیے اپنی تشہیر کرتے ہوئے اپنے جانوں کی خوربانیاں تک کی اور اس ٹرسٹ کے بانی بابا حردیف سنگھ دنیا بھر میں خون کا اتیہ پروگرام کا آغاز کرنے کا اظہار کیا مشن اوک آج جہاتمکہ ویچھا رو دھار یہ سانسکرت کی یہ سامپردیان کی سمبند چندی کاردو آد کالننچی ایروز ورکو ستج پرماتپن نی پریچین جیسے گرو یپڑی تی سویانگا بھوپے پرکٹم او تارو آ کاریم ستج یگوں لائندی تریتا یگوں لائندی دوپروں لائندی گور کاریگوں لہ پوڑ دیرکار مشن گرو پرمپرلو ایروز اردو میڈیم کی طلبہ خود کو کبھی بھی احساس کم طریقہ شکار نہ بنائے اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کرتے ہوئے بھی آلہ مقام پایا جا سکتا ہے بس ہمیں خود کو منوانے کا جنون وہ جذبہ ہو جب مصیبت آ جائے تو ڈٹ کر سامنا کرے اس کے بعد کامیابی یقینی ہے استاد گھنے درخت کی طرح ہے جو پھل اور سایہ دونوں دیتا ہے استاد کا احترام کرے دارلوم اسکول کے اسا تیزہ خابل وہ ماہی اور طلبہ کو نکھارنے والے اسا تیزہ ہے دنیاوی تعلیم کے ساسا دینی تعلیم بھی حاصل کرے نیٹ میں آلہ رائن کے ذریعے ایم بی بی سیٹھ حاصل کرنے والی خابل طالبہ محکت جبین کا اظہار اس بات کا آپ کے دل میں یہ دماغ میں یہ بہت تفسد نہیں آنا چاہیے کہ ہم ایک اردو میڈیم کے تعلیم ہیں کبھی اس بات سے ڈسپوائنٹڈ مرد ہوئیے کہ آپ اردو میڈیم سے پڑھنے والے تعلیم ہیں بس اپنے اندر یہ اعتماد یہ دھروسہ یہ یقین یہ حکمت کرتے ہوئے چلیے کہ ہم بھی آگے کچھ کر سکتے ہیں آپ اپنے ہندوستان کے لیے یا پھر اپنے قوم کے لیے یا پھر اپنے سکول کے لیے بھی ایسی مثال خائم کیجئے کہ ایسی خوبطہ یاد رکھے ہمارا ہزانے سکول کے لیے فrin چلیوں کے بارے میں کوٹیشوں کہنا چاہیے لرحلللللی لیے 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 کہ جو یہاں تو کیا کچھنی کی دنیا کے کسی کوڑے میں بھی نہیں مل سکتے آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ دارلوم اسکول ہے یہاں تو آپ نے یہ پہل کر دسکتی کیا ہوگا لیکن تب یہ سمجھے ہمارے دارلوم اسکول کے جو تیچر سے سار سے ان کے اندر دخابی ہیں میں نے جو دیکھ کے جو میں نے حاصل کیا ہے یہ کسی اور اسکول کے کوئی اور جگہ کے سارس کے اندر نہیں پائے جاتی بس آپ سے میں اتنا پہنا چاہوں گی کہ آپ جو اب اس مخام پہ ہے یہ آپ کی پہلی منزل ہے یہ آپ کی شروعات ہے یہاں سے اب یہاں سے آپ کا انتہان شروع ہو گیا ہے اب یہاں سے آپ اپنے مخابلہ آپ دسکروں سے مخابلے کرتے ہوئے ایک کامپیڈیشن میں ایک دوسرے سے کامپیڈیشن میں کرتے جائیے کہ وہ اتنے لاسکت ہے تو میں تو نہیں کبھی یہ باس کونچ کا ڈساپوائنٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں ایک دارلوم اسکول کے پڑھنے والے تاریخ پہنے ہوئے ہیں دارلوم اسکول یہ دارلوم اسکول وہ اسکول ہے جہاں سے کئی عظیم ہستیاں مجھ رہی ہیں یہ میں نہیں یہ تاریخ بتاتی ہے یہ میرے خود والدہ نے مجھے بتایا ہے یہ میرے بزرگوں نے مجھے بتایا ہے ضروری نہیں کہ ہم کئی اور سے تاریخ حاصل کرتے کوئی آنما حاصل کرے نہیں ضروری یہ ہے کہ ہم نے جہاں سے تاریخ شروع کی ہے وہیں پہ تاریخ آ کر ختم کرے میرا تو یہ مقصد تھا کہ میں اپنی کامیابی کے بارے میں پہلے تو کسی کو نہ اختتام خبر پھر ایک بار نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنز پر سڑک چھپ منچلوں پر شی ٹیم کی پکڑ ضروری شی ٹیم کی قیام کا مقصد ہو رہا فوت شی ٹیم کی ادب دلچسپی منچلوں کی حاصلیں بلند شہر بھر میں نصب کردہ سی سی کیمرے محس نمائشی سی سی کیمروں پر ادب دلچسپی اس کی وجہ جلائن کے روک تھام کے لیے سی سی کیمرے اہم آنے والے بلدیا انتخابات میں کانگریس پارٹی اپنا دمخم جھوک دے گی بلدیا پر ہوگا کانگریس کا خبزہ کانگریس قائدین اردو میڈیم طلبہ کسی بھی صورت خود کو احساس کم طریقہ شکار نہ بنائے اردو میڈیم طلبہ پوری قابلت جلوم و جذبے سے آگے بڑھے ہر منزل پانا ممکن تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دے اجازت اللہ حافظ